اسلام علیکم میرا نامہ سوہیب حاضر اکنی ویڈو کے ساتھ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ بھی دروازوں کی پالش کے بارے میں ہے آج دروازوں کی اوپر فائنل جو ہمارا کوٹ ہے وہ لگایا جا رہا ہے جس کو ہم لائکر بولتے ہیں جو کہ دروازے کے اندر شائن لے کر آتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگ کو ایک دروازے کی مکمل پالش کا جو خرچہ ہے وہ بھی بتائیں گے تو ابھی آپ دے سکتے ہیں دروازے کے اوپر فائنل کوٹ آپ دے سکتے ہیں گن کی مدد سے لگایا جا رہا ہے اور دروازے کے اندر آپ شائن بھی دیکھ سکتے ہیں یہ جو ابھی آپ لوگ کے اوپر کوٹ لگا رہے ہیں ہم دروازے کے اوپر اس کو ہم لائکر بولتے ہیں کچھ لوگ وارنش یوز کرتے ہیں دروازے کے اندر شائن لے کر آنے کے لیے لیکن وہ وارنش جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی اس کے برقصے آپ لوگ یہ لائکر اگر یوز کرتے ہیں تو یہ دیر پا بھی ہوتا ہے اور اس کی جو مضبوطی ہے اس کے علاوہ دروازے کی جو خوبصورتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے بنسبت جو ہم وارنش یوز کرتے ہیں جو لائکر ہے وہ تھوڑا سا مہنگا تو ضرور ہوتا ہے لیکن اس کے اندر جو لک ہے دروازے کی وہ زیادہ اچھی نکلتی ہے اور دروازے کی جو چمک ہے وہ بھی زیادہ اچھی اور خوبصورت لگتی ہے تو ایک دروازے کا جو ہمارا مکمل پالش کا آپ لوگ کو میں نے پچھلی ویڈیو اگر آپ لوگ نے نہیں دیکھی تو وہ دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے پالش کیسے سٹارٹ کرتے ہیں وہ اس کے اندر مکمل تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے تو ایک دروازے کے جو مکمل پالش کا خرچہ آتا ہے وہ تقریبا اٹھ سے نو ہزار روپے ایک دروازے کا خرچہ آ جاتا ہے ہمارا پالش کا اگر آپ لوگ کا پورے گھر کا کام ہوتا ہے تو یہ آپ لوگ کی جو کاسٹ ہے وہ تھوڑی کم پڑ جاتی ہے آپ لوگ کو کیونکہ سمان ہے جو لیبر ہے وہ کم ہو جاتی ہے اگر آپ لوگ ایک دو دروازے کرواتی ہیں تو تقریبا پندرہ سے سولہ ہزار روپے آپ لوگ کا خرچہ آ جاتا ہے اگر آپ اچھی پالش کرواتی ہیں تو اگر آپ نارمل پالش کرواتی ہیں تو وہ تو آپ لوگ پانچھے ہزار روپے میں کروالیں گے لیکن جو اچھا کام ہوتا ہے جس کو کام کرنے کا مکمل طریقے کے ساتھ کام کیا جاتا ہے وہ آپ لوگ کا تقریبا ایک دروازہ آٹھ سے نو ہزار روپے میں کاؤسٹ کرتا ہے پالش کا اور ایک سیمی سالیڈ جو دروازہ ہے وہ آپ لوگ کا سولہ سے سترہ ہزار روپے میں تیار ہوتا ہے اور پالش ہو کے وہ تقریبا بائی سے تیس ہزار روپے تک کاؤسٹ کر جاتا ہے آپ لوگ کو ایک سیمی سالیڈ دروازہ اگر آپ لوگ بنواتے ہیں تو یہ آپ دے سکتے ہیں یہ ہم نے ایک گھر میں اپنی دس مرلہ کی سائٹ میں سیمی سالیڈ دروازے بنوائے ہیں اور آج ان کی جو پالش کا وہ کام مکمل ہونے جا رہا ہے تقریبا ہر دروازہ جو پالش کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر فائنل کوٹ جو لائکر کا ہے وہ لگایا جا رہا ہے تو آپ لوگ کو مزید تھوڑی سی ڈیٹیل دیتے ہیں کہ لائکر کیسے لگایا جاتا ہے اور دروازے کو فائنل کیسے کیا جاتا ہے اور سٹارٹ کیسے کیا جاتا ہے تو آپ لوگ کو پالش کا طریقہ کا مکمل بتاتے ہیں کہ پالش کیسے کی جاتی ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں پورے دروازے کو اچھی طرح ریک مار چلایا جاتا ہے ریک مار چلانے کے بعد اس کے اوپر ہم پالش لگاتے ہیں تھوڑی سی شائن دینے کے لئے اس کے اوپر ہم پالش لگاتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے اندر اس کو سٹینڈ دیتے ہیں ایک ہاتھ آپ دیکھ سکتے ہیں براؤن کلر میں یہ اس کو ہم سٹینڈ بھی بولتے ہیں اور براؤن کلر میں ہم ایک سٹینڈ دے کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اوپر وڈ سیلر لگاتے ہیں وڈ سیلر لگانے کے بعد ہم مرمت اس کے اندر جو بھی سراخ وغیرہ ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتی ہے پٹین وغیرہ وہ ہم فل کرتے ہیں لکڑی کی الگ سے جو مرمت ہوتی ہے وہ ہم اس کے اندر فل کرتے ہیں اس کے بعد دوبارہ پھر ہم براؤن کلر کا یہ جو سٹینڈ ہے یہ ایک ہاتھ پھر ہم اس کے اوپر سٹینڈ چلا کے اوپر ہم جو لائکر ہے جو شائن دیتا ہے دروازے کو لائکر اسے بولتی ہیں وہ دے کے ہمارا جو دروازے کا کام ہے پالش کا وہ ختم ہو جاتا ہے ابھی آپ لوگوں کو تھوڑا سا کلوز بھی دکھائیں قریب آکے کہ یہ جو پالش کا کام ہو رہا ہے تھوڑا سا پاس آجائیں یہ دروازے دکھا دیں جی تو یہ آپ دے سکتے ہیں یہ ایک لکڑی کا دروازہ ہے سب سے پہلے اچھی طرح اس کو ہم نے ریک مار چلائے ہیں ریک مار چلانے کے بعد اس کے اوپر ہم نے اچھی طرح جو پالش ہے وہ کی ہے پالش کرنے کے بعد اس کے اوپر یہ براؤن کلر کا ایک سٹینڈ آپ لوگوں کو دیا جا رہا ہے ادھر سے سٹارٹ کریے گا بھی ان پروپر جی تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں براؤن کلر میں یہ سٹینڈ اس سیڈ پہ آجائے جی تو یہ براؤن کلر کا جو پہلا کوٹ ہے وہ دروازے پر لگایا جا رہا ہے اس کے بعد وڈ سیلر ہوگا پٹین ہوگی اس کے بعد پروپر ہمارا جو آگے دو کلر پھر دوبارہ دو کوٹ لگائے جائیں گے اس کے بعد لائکر لگا کے ہمارا جو پالش کا کام ہے وہ مکمل ہو جائے گا تو یہ طریقہ کار ہے پالش کرنے کا جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو دروازہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کو جو براؤن کلر ہے وہ ایک سٹینڈ آ چکا ہے اور جو کہ بہت ہی ایک خوبصورت لک دے رہا ہے دروازے کے جو گرینز ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں